اسلام علیکم ایم مارین ویلکم ٹو ایمار کے وقت فیس بوک این یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب فائنلی وہ الیشنز ہو گئے جو کہ تنقید کی صد میں تھے جو کہ نہیں ہو رہے تھے آئین بھی توڑا گیا تاخیر سے ہوئے بہت تاخیر سے ہوئے پہلے دونوں صوبوں میں بھی نہیں ہوئے اور اس کے بعد مرکز میں بھی نہیں ہوئے پھر فائنلی ڈیٹ اناؤنس کی گئی اور آٹھ فروری کو الیشن فائنلی ڈیٹ جو اناؤنس تھی اس روز خیرافیت کے ساتھ ہی الیشنز ہو گئے ایک آتھ جگہ پہ ہم نے سنا کہ کچھ افسوسناک واقعات ہوئے ادر وائز الیشنز بھرپور طریقے سے ہو گئے اور الیشنز کے بعد جو الیشن کمیشن کہہ رہا تھا کہ ان کے پاس جدید سسٹم ہے اور اس جدید سسٹم کو مدنظر رکھتے ہوئے وہ جو ریزلز ہیں وہ رات بارہ ایک یا میکسیمم دو بج تک اناؤنس کر دیں گے کیونکہ ان کے پاس سسٹم جو ہے وہ بہت لیٹس سسٹم ہے اپ ڈیٹڈ سسٹم ہے تو وہ اناؤنس آرام سے ریزلٹ کر دیں گے جب آٹھ تاریخ چینج ہوگی نو ہوگی تو نو کے ایک دو بج تک جو سب ہوتی ہیں اس تک ریزلٹ اناؤنس کر دی جائیں گے لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ الیشنز جو الیشن کی رات تھی جب تاؤنٹنگ ہو رہی تھی جب پی ٹی ای لیڈ کر رہی تھی تو ایک جگہ ریزلٹس روک دیئے گئے اور اس کے بعد ردو بدل کر کے اور زبردستی نون لیگ کی جو ہری بھی جو سیرز تھی جو ان کے حلقے تھے وہاں سے پچاس سے زائد حلقے کہا جا رہے ہیں اب تک کہ ان میں ردو بدل کیا گیا ٹیمپرنگ کی گئی اور زبردستی نون لیگ کو جدوایا گیا ہے ان حلقوں سے اور آج گیارہ فروری ہے اور آج جو پی ٹی ای ہے انہوں نے کال دی تھی کہ پورے ملک میں ملک گیر احتجاج ہوگا جو آروس کے آفیس کے باہر جس طرح سے جو ریزلٹس آئے ہیں کیونکہ جمعہد اسلامی بھی احتجاج کر رہی ہے کہ جو ریزلٹس آئے ہیں جو نتائج آئے ہیں الیکشن کے وہ بہت ہی شرمناک اور افسوسناک ہیں اور جس طرح سے تبدیل کیے گئے ہیں ریزلٹس کو اور زبردستی ایک پارٹی کو جدوانے کیلئے جن کا رائٹ تھا وہ مارا گیا ہے تو پی ٹی ای نے بھی کال دی تھی ملک گیر کے وہ آروس کے آفیس کے باہر تمام کارکنان پہنچیں اور احتجاج کریں کیونکہ جس طرح سے نتائج کو زبردستی سے چینج کیا گیا ہے فری این فیئر الیکشن کہا گیا تھا کہ ہوں گے وہ نہیں ہوئے تو اب تو بلکہ ہر ایک جو مخالفین بھی تھا پی ٹی ای کا چاہے وہ تذیعہ کار ہو چاہے ان کا مخالفین پارٹی میں ان کا کینڈیٹ کھڑا ہو وہ بھی جو ہارا ہوا ہے وہ بھی تسلیم کرنے کو تیار ہو چکا ہے کہ جو پی ٹی ای ہے وہ لیڈ کر رہی تھی پی ٹی ای کلین سویپ کر رہی تھی پی ٹی ای جیت رہی تھی لیکن ایک مقصود پارٹی ایک مقصود بندے کے لیے یہ ساری گیم کو چینج کیا گیا اور ان کو زبردستی جتوایا گیا اور جو جیت گیا وہ آپ سمجھ گئے ہوں گی کہ نون لیک ہر ان سیٹوں سے جیتی ہے جہاں پہ وہ ہارے ہوئے تھے اور انہی ہارے ہوئے جگہوں سے وہ اتنی لیڈ سے اگرام سے اوپر چلی گی اچھا آج جو احتجاج تھا پی ٹی ای کا ملک گیر وہ راورپنڈی فیصلہ بواد مختلف شہروں میں یہ آج احتجاج ہوا لیکن احتجاج جب سٹارٹ ہوا اس سے پہلے دو بجے کال تھی تو پہر اور ڈفری پہنچ گئی زمان پارک پہنچ گئی اور اس طرح سے سینیوریو بنایا جارہا تھا جیسے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا جس کی وجہ سے اتنے کیسز بن چکے ہیں کچھ اس طرح کی اطلاعات موصول ہو رہی تھی ذرائع کے مطابق کے کچھ گھر پر ہے تو جو ملک کی احتجاج تھا وہ بس چند ہی شہروں میں ہو گیا اور پھر اس کے بعد ختم ہو گیا ایک بڑی کال تھی لیکن اس لیول پہ نہیں کی گئی کیونکہ جس طرح سے نفری پہنچی اور زمان پارک کے پار پہنچی اور پھر جس طرح سے نفری الیٹ ہوئی اور پھر جس طرح سے ذرائع کے مطابق جو جس طرح سے ماحول بن رہا تھا تو وہ کچھ خطرناک قسم کا بن رہا تھا پی ٹی آئی کے خلاف کچھ ایسا منصوبہ بندی کی جاری تھی تو پی ٹی آئی نے اس کو ایک مخصوص کر کے اور آج احتجاج جو ہے وہ اس طرح نہیں کیا اور ختم کر دیا اچھا اب یہاں پہ جو جوڑ توڑ جاری ہے وفاق میں کون حکومت بنائے گا وزیراعلا کس کا کہاں ہوگا کے پی میں تو کلین سویپ کر کے پی ٹی آئی اور اس ٹائم جو ان کی فگرز آ رہی ہیں وہ نائنٹی ٹو جو ہے قومی اسمبلی سے ان کی جو سیٹے وہ جیت گئے ہیں تو فگر کچھ یوں ہے کہ قومی اسمبلی کے تمام نتائج مکمل پی ٹی آئی حمایت یافتہ آزاد نائنٹی ٹو نون لیگ سیونٹی فور پی پی فیفٹی فور نشستو پر کامیاب ہو گئی ہے باپ کو بھی ایک سیٹ مل گئی ہے ایمکیوم سترہ سیٹوں کے ساتھ تیسری بڑی جماعت ہے اور کراچی میں اس ٹائم جو ہے ایمکیوم ایک سٹرونگ پارٹی ہے اور اس ٹائم کوشش کر رہے ہیں نون لیگ کہ وہ ایمکیوم کے ساتھ اتحاد کر لیں الائنس کر لیں اور ایمکیوم کا جو وفت ہے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے نون لیگ کے ساتھ مشاورت وغیرہ ہوئی ہے اور خالد مقبول صدیقی نے یہ بھی کہا ہے کہ فی الحال ان کی جو میٹنگ ہوئی ہے وہ جسٹ ملکی معیشت کے حوالے سے اور جو سینیریو ہے اس ٹائم اس کے اوپر بات ہوئی ہے بہتر مستقبل وغیرہ اس کے حوالے سے لیکن کوئی سیٹ وغیرہ کے ایڈجسمنٹ کے حوالے سے یا کوئی حکومت سازی کے حوالے سے کوئی اس قسم کی کوئی ان کی اس میٹنگ میں کوئی بات نہیں ہوئی خیر یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے الیکشن کمیشن کی جو اوفیشل ویب سائٹ ہے اس پر قومی اسمبلی کے حلقوں کے نتائج مرہرہ جاری کر دئیے گئے ہیں آٹھ فروری کو ہونے والے پولنگ کے نتائج اتوار کی صبح ساڑھے کیارہ بچے تک جاری کیے گئے آزاد امیدوار سیاسی جماعتوں سے آگے رہے الیکشن کمیشن کے نتائج کے مطابق آزاد امیدواروں نے کم از کم ایک سو ایک نشستے جیتی ہیں جبکہ پی ایم ایلن نے پچھتر نشستوں کے ساتھ اور پی پی نے فیفٹی فور نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر سامنے آئی ہے اچھا یہ آزاد جو ہیں اس میں نو نکالتے ہیں ان کا تعلق پی ٹی ای سے نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو باقی بات کی جا رہی ہے جو بچتے ہیں نائنٹی فور آئی تنگ نائنٹی ٹو جو نائنٹی ٹو ہے ان کا آزاد امیدواروں کا جو تعلق ہے جو ایسوسیئٹ ہیں وہ پی ٹی ای کے ساتھ ہیں چودی شجاعت کی مسلم لی کاف نے تین اور مولانا فضل امان کی جی ای ای نے چار نشستے حاصل کی ہیں اختر مہنگر کی بلوستان نیشنل پارٹی اور جانکی ترین کی استقام پارٹی کو دو دو نشستے ملی ہیں جبکہ بلوستان عوامی پارٹی نیشنل پارٹی پشتونخواہ نیشنل عوامی پارٹی پشتونخواہ ملی عوامی پارٹی مسلم لیگ زیاہ اور مجل سے وعدد المسلمی نے ایک ایک نشست حاصل کی ہے گرینٹ ٹیمورکریٹک الائنس عوامی نیشنل پارٹی اور جماعت اسلامی قومی اسمبلی میں ایک بھی نشست جیتے میں ناکام رہی ہے قومی اسمبلی کی ٹو سکس سکس جنرل نشستوں میں سے ایک این اے ایٹ پر الیکشن نہیں ہوا جبکہ این اے ایٹی ایٹ کا ندیجہ روگ دیا گیا ہے تو اب تک کی یہ اپ ڈیٹس ہیں ٹوٹل جو الیکشن کمیشن کی اوفیشل ویب سائٹ پر ہی جاری کی گئی ہیں صبح گیارہ بجے تک میرے پاس جو ابھی تک فگر ہیں وہ یہ ہی ہیں اور اب یہ بات کی جاری کہ اگلا وزیراعظم کیا ہوگا کیونکہ چوڑ دونٹ جاری ہے میٹنگز جار رہی ہیں آزاد امیدواروں کو نون لیک اور پی پی کوشش کر رہی ہے کہ ان میں آ کے شمولیت اختیار کر لیں کیونکہ تین دن در ٹائم ہوتا ہے آزاد امیدواروں کے پاس کہ وہ کسی پارٹی میں پھر شمولیت اختیار کر رہے ہیں لیکن جو بیرسٹر گوھر ہیں ان کی بھی یہ سٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں ان کے معین میں دو تین پارٹیز ہیں جن کے ساتھ وہ الائنس کریں گے جن کے ساتھ وہ اتحاد کریں گے اور پھر حکومت بنائیں گے وفاق میں ان کی حکومت ہوگی ان کا ہی وزیراعظم ہوگا جبکہ جو بیرسٹر گوھر ہیں انہوں نے کہا کہ کسی صورت پی جو پیپلز پارٹی اور نون لیک ہیں ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا الائنس ایم کیو ایم ان کی نظر میں ہے مطبع ان کے اوپر وہ سوچ رہے ہیں لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیک کے ساتھ کسی صورت نہیں ہو سکتا اور ایک دوسرے پر جو تیر پرسا رہے تھے پیپلز پارٹی اور نون لیک وہ آج دوبارہ سے اکھٹی ہو گئی ہے اور دوبارہ سے یہ کہا جارے گا اگر وفاق میں حکومت بنانی ہے کیونکہ اگر یہ دونوں پارٹیز آپس میں نہیں اتحاد کرتی اور الگ الگ رہتی ہیں تو تب تو یہ حکومت بنانے میں کامیاب نہیں ہوں گی لیکن اگر یہ دونوں اکھٹی بیٹھ جاتی ہیں یا یہ ساری جو پی ٹی ایم جماتے ہیں جس کو پی ٹی ایم ٹو کہا جارہا ہے تو اگر یہ پی ٹی ایم ٹو ساری اکھٹی ہو جاتی ہیں اور دوبارہ سے اس طرح کی الائنس کر لیتے ہیں سب تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ حکومت بنا لیں پیپلز پارٹی اور نون لیک کے ملاقاتیں اس ٹائم جاری ہیں اور کہا جارہا ہے کہ جو صدر کی سیٹ ہے اس کیلئے سوچا جارہا ہے کہ جو نواز شریف ہیں وہ ہو سکتے ہیں اور وزیعظم جو ہیں وہ بلاول ہو سکتے ہیں اور جو قومی اسمبلی کے سپیکر ہیں وہ یوسف رضا گلانی ہو سکتے ہیں یہ اب تک کی ذرائع کے مطابق اطلاعات ہیں کہ اگر یہ لوگ کر لیتے ہیں ابھی ساری جسے اف بٹ پہ ہی چل رہی ہیں کہ ابھی تو الائنس کا سوچا جارہا ہے اس کے ساتھ کر لیا تو یہ ہو جائے گا فلان کے ساتھ کر لیا تو یہ ہو جائے گا ابھی تک جو ہو رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے کہ یا نون لیک ہے وہ اگر باقی پارٹیز کو جوڑتی ہے پھر بھی کہیں جا کے کچھ ہو سکتا ہے اتنی بڑی فگر نہیں آسکتی لیکن اگر دونوں پارٹی ساری پی ٹی ایم اکھٹی پی ٹی ایم پارٹ ٹو بن جاتی ہے تو پھر جو پی ٹی ایئی اس کو شکست دے سکتی ہے لیکن پی ٹی ایئی نے دو تاہی اکسریز جیت لی ہے اور پی ٹی ایی جو ہے وہ اس ٹائم اگر کسی کے ساتھ آلائنس کر لیتی ہے تو پی ٹی ایئی کی حکومت ہوگی تو اب تک تو یہ اطلاعاتیں مزید کچھ اپ ڈیٹس آتی ہیں تو آپ سے شیئر کر دی جائیں گی آنے والی وی لوگز میں آپ لوگ سے ریکویسٹ کروں گی میں اس چینل کو ایم آر کے ووک سبسکرائب کرتے ہیں بیل آئیکن پر کلک کرتے ہیں مزید جو ویڈیوز بغیر آتی ہیں ان کو بھی آپ لائک اور شیئر کر دیا کریں اور کومنٹ سیشن میں اپنا فیڈ بیک بھی دے دیا کریں آپ لوگ سے پھر ملاقات ہوگی انٹل تین اللہ حافظ